اندور میں ایک نقلی نوٹ چھاپنے کی فیکٹری برامد ہوئی ہے جی ہاں کرائم برانچ دوارہ جیلی نوٹ چھاپنے والے گروہ کی چھت سدسیوں کو گرپتار کیا گیا ہے ان سے دو ہجار پانس سو دو سو سو اور پچاس روپے کے تیرینو ہجار جیلی نوٹ ملے ہیں یہ سب بھی دکاندار اسکین کر کے نوٹ پرنٹ کرتے تھے انہوں نے دس لاکھ روپے کے نوٹ بجار میں چلا بھی دی ایس ایس پی روچی وردن مشرا کے انصار کرائم بانچ کو سوچنا ملی تھی کہ راجہ اور پراجش پتا کنیلال گندوانی نوازی آنند نگر اسکا ساڑوچی تیندر لکی پتا لکشمن پردہ سانی نوازی بیڑاگر چالی نوٹ چھاپتے ہیں راجہ کی آنند بجار میں آرکے پلاسٹک کے نام سے دکانیں وہ دکان پر ہی نوٹ چھاپتا ہے پولیس اور سوموار کو دوش دے کر راجہ اور لکی کو پکھاڑ لیا پوش تاچم مرلی پتا ترمیندر گربال نوازی ڈگوانی پارک روڑ بیڑاگر بوپال بھرت عرف گولو پتا لکشمن دا سادوانی نوازی بیڑاگر بوپال ابھی شیخ پتا تارا چند بھنڈاری نوازی پیپل چوک کھجرانہ اور وجہ پتا ملنال رائکوار نوازی کھجرانی کانخڑ شرینگر کا نام بھی قبول کیے پولیس نے سبی کے گھروں کے ٹھکانے پر چھاپے مارے اور جالی نوٹوں کے ساتھ پکھڑ لیا کل ملا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتے اندر پوٹ لکی اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ دی وہ پہلے بیڑاگر بھوپال میں خود کے گھر پر ہی نوٹ چھاپنے کا کام کرتا تھا وہ یہ کام ایک سال سے کر رہا ہے جب اس کام میں کمہ ہی ہونے لگی تو اس رشدہ راجہ کو پہلے کھپانے کے لیے نوٹ بیجے پھر آنند بجار میں ہی نوٹ چھاپنا شروع کر دی وہ انیا مرلی بھرات ابیشیک ویجائی کے ساتھ جالی نوٹ بجار میں کھپ آتا تھا پارو پہ تو ایجنٹوں کو بیس پرتیشت کمیشن دیتے تھے ایجنٹ پیٹرول پم گرامین علاقے چھوٹی دکار پر نوٹ چلا دیتے تھے جتے اندر پوشت آشم بتایا کہ اس نے مکان پر لون لیا تھا کشتے نہیں پڑھنے پر بینک نے دیوالیا گوشت کر دیا پیسوں کی جورت پڑھنے پر اس نے اصلی نوٹوں کو سکیم کیا اور کلر پرنٹر کی مدد سے جی ایس ایم کے کاغج پر نوٹ چھاپنا شروع کر دیا تو کس طرح سے دیوالیا ایوکتی نے اپنے آپ کو پھر سے پیسے والا بنانے کیلئے نوٹ چھاپنے کا کاروبار شروع کیا اس کا ایک کیے بہت بڑا ادھارنگ سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس